نورالعرفین صدیقی اس حق تک خراب ہو چکی ہے کہ اب تو یہ کہنا بھی نہیں منتا کہ کراچی میں سٹریٹ کرمنلز کے رحم و کرم پر آ گئے ہیں یہ شہری ہر طرف دندناتے پھر رہے ہیں یہ سٹریٹ کرمنلز اور ان کی رشتہ دار سندھ پولیس ان کے رشتہ دار یہ چور پولیس والے یہ ڈکیت پولیس والے یہ بڑے بڑے پولیس کے حکام جن کے سینے پر یہ چونیاں ڈھنیاں لگی ہیں جن کے کندوں پر یہ گملے یہ ستارے یہ پتہ نہیں سلمہ ستارے لگیں یہ صرف اور صرف بند کمرے میں اجلاس کر رہے ہیں جھک مار رہے ہیں پرزنٹیشنز دے رہے ہیں اور نمبر بنا رہے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو رہا کراچی میں ایک خبر میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں اور بلیو کیجئے کہ اس سے بڑا جھوٹ اس صدی میں بولا نہیں گیا کراچی میں رہا سال ڈھکیتی مضامت پر ہم بات کی تعداد پندرہ ہو گئی خدا واحد کی عزت و عبرو کی قسم کراچی میں کرائم کا ذرا سا شدبد رکھنے والا آدمی ایک آدمی جو محض دو اور دو چار جانتا ہو اس سے زیادہ کچھ نہیں اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ پورے سال میں پورے سال میں اب تک محض دو مہینے گزرے ہیں اور دو مہینوں میں ان امبات کی تعداد پندرہ سے کہیں زیادہ ہے پندرہ سے کہیں زیادہ ہے جب میں نے ایک ٹلے کو فون کیا اور میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا ٹلے مجھے یہ بتا کہ یہ پندرہ کی تعداد بتائی جا رہی ہے دین دھرم ایمان کبھی ایک لقمہ حلال اگر کھایا ہے تو تجھے اس کا واسطہ قسم ہے تجھے اس لقمہ حلال کی سج بولنا اس نے کہا بھائی ہمیں رپورٹ کرنے کی اجازت تک نہیں ہے ہمیں رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں کم کر کے بتانے کا حکم آیا ہے صاحب لوگوں کی طرف سے صاحب لوگوں کی طرف سے قبر بتا رہی ہے کہ کراچی میں نورت کراچی میں فلان 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 ایک شخص جامعہ کو یہ تو روز کی بات رکھا ہے ارمان سال کراچی میں ڈکے تھی کہ دوران مضامت پر جامعہ افراد کی دادات پندرہ جبکہ نوے افراد مضامت پر زخمی ہو چکے ہیں نوے افراد ہم ایک لمحے کے لیے فوردستیک آف آرگیومنٹ تصور کیے لیتے ہیں کہ نوے افراد ہی زخمی ہوئے ہیں ریاست نے اپنی ذمہ داری پوری کی وہ صوبائی حکومت جس کا بھٹو زندہ ہے اور جو ہمیں زندہ رہنے نہیں دینا چاہتی اس حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کی یہ پولیس والے یہ آفیسرز یہ آئی پی ایس افسران یہ پی ایس پی افسران جو سینوں پر تمہوں کی بیل سجائے یہ گملے اور سلمہ ستارہ سے سجی اپنی لاشیں لے کر کے شہر میں ادھر سے ادھر گشت کر رہے ہوتے ہیں ان کو اتنی حیاء ہے ان کو اللہ کو مو دکھانا ہے نو 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 مارک مائی ورڈز اللہ تعالیٰ ایسی سیاہ صورتیں کبھی بھی نہیں دیکھے گا قیامت کے دن to the best of my belief پولیس والوں کی ایک الگ لائن لگی ہوگی پولیس والوں کی ایک الگ لائن لگی ہوگی اور اس صف میں سب سے آگے کھڑے ہوں گے ایک تو وہ تھا ایڈی خاجہ اس کو بنایا تھا آئی جی وہ لوگوں کو گھٹکا پکڑنے کے کام پر لگایا تھا اس کے بعد کلیم امام آیا کلیم امام کو جب آیا تو اس کو اس کی وہ پریس کانفرنس میں نے اپنا سر پیٹ لیا کہ یار وہ کھڑا ہو کر کے ایک پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے کہ میرے بتیجے اور میرے بھائی کو میرے بھائی کی فیملی کو ان کی گھر کی ڈیلیز پر لوٹ لیا گیا یا بندہِ خدا عقل کو ناخن مان تو آئی جی ہے اگر اس طرح کی کوئی واردات ہوئی بھی تھی تو تجھے اس کا سدباب کرنے کی کوشش کرنی چاہیتی یا کم از کم کچھ نہ کرتا یہ خبر چیئر نہ کرتا مگر جنابِ والا مگر جنابِ والا جب پولیس میں ہیں تو بھنڈ کیوں کر نہ کرے گا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی کی کوئی گلی کوئی محلہ کوئی چوک کوئی چوراہ ان ڈھکیتوں سے ان سٹریٹ کرمینل سے محفوظ نہیں ہے میں بچوں کو سکول سے لے کر کے آ رہا تھا تو سامنے سے گاڑی میں ایک دوست نے کروس کیا شور کر رہا تھا اشارہ کر رہا تھا میں نے اس کو اشارہ کیا میں نے کہا فون پر بات کرتا ہوں میں نے فون کیا تو پریشان کیا ہوا کہنے لگا ابھی ابھی گھر کی دہلیز پر میں جہاں رہتا ہوں مجھ سے اگلے محلے میں یعنی مجھ سے اگلی گلی میں دو گلیاں چھوڑ کر کے رہتا ہے باقاعدہ اس نے دل کی حسرت پوری کرنے کے لئے کیمرے بھی لگا رکھے ہیں اپنی بیوی بچوں کو لے کر کے اپنے دروازے پر اترا ہے گاڑی روکی ہے اس نے اتنے میں ڈکیت آئے ہیں اس کے اوپر گن رکھی ہے بیوی بچوں کو اس نے سائیڈ پر رکھا ہوا تھا لے گئے فلاں لے گئے ڈکاں لے گئے لیپ ٹاپ تک نہیں چھوڑا شکر میں نے اس کو کہا شکر منا کہ جان سلامت ہے شکر منا کہ جان سلامت ہے اس نے مجھے کلپ بھیجی کہ یار یہ کسی جگہ بھیج دینا میں نے کہا ہاں کوئی خدا کا خوف کر کدھر بھیجوں کدھر بھیجوں پولیس کی پاس رینجرز کی پاس اور کوئی ادارہ ہے ایک صاحب کو کسی نے ایجنسی سے وابستہ وہ صاحب ہیں کسی نے میرے نام لے کر یہ بات ان تک پہنچائی کہ آرفین اپنے پروگرامز میں بہت شور کر رہا ہے کہ ایجنسی ہوں گا رول کہہ رہ گیا ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا جھک مار رہے ہیں کس مرض کی دوائے اس نے بولا حالات تو بہتر ہو گئے ہیں آرفین کو نظر نہیں آتا آرفین کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتا جب آپ اس آئیسولیشن کے ماحول میں زندہ رہنے کی اداکاری کریں گے جب آپ اپنے گاؤں دہاتوں گوٹھوں چک پچونیا سے آنے کے بعد کراچی میں صرف زمینیں کرائے پہ دینے کرائے پہ قبضہ چھڑوانے قبضہ کروانے کے چکر میں لگے رہیں گے تو بندہ خدا آپ کو سمجھ میں آئے گا آرفین جو کچھ کہہ رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ کی ضرورت ہوتی وہ آپ کے پاس ہے آپ تو چلتی پھرتی مشین بنے ہوئے ہیں آپ تو چلتی پھرتی مشین بنے ہوئے ہیں جس میں سے صرف حرص حوص اور تمہ اس کی لپٹیں جو ہے وہ ہمیں جلسائے دے رہی ہیں صوبائی حکومت کی لونڈی بن کر کے رہ گیا ہے یہ پولیس کا محکمہ یہ پولیس کا محکمہ مشتاق مہر کا کام سلام صاحب کے علاوہ اور کچھ نہیں یہ آئی جی سی سی پیو جو لگایا ہے ابھی غلام نبی یہ سلام صاحب کے علاوہ کچھ نہیں پچھلے والے آئیتیں انہوں نے کیا کیا یہ صرف وہ جانتے ہیں یا پھر یہ سندھ حکومت جانتی ہے آئی جی اس کا کام جب یہاں یہ رہ جائے کہ وہ وزرائی اللہ کو لبھائے وہ وزرائی اللہ کو لبھائے وہ جا کر کہ میں تو حیران ہوتا ہے خدا کی قسم مجھے زندگی بر پولیس سرکاری نوکری سے نفرت رہیے نفرت رہیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یا رب کعبہ تیرا احسان پاک پروردگارِ عالم کتنا کہ تُو نے مجھے کوئی سرکاری نوکری اتا نہیں کی ورنہ مجھ جیسا آدمی تو دم گھٹنے سے مر جاتا دم گھٹنے سے میں مر جاتا یہ کون لوگ ہیں یہ فائلے اپنے ہاتھ میں دوا کر کے مطلب آپ اس آئی جی کی ذرا بیبسی اور اس کا لیول ملاحظہ کریں گے کہ جس کو سعید گنی ناصر شاہ مرتضی وعب مراد علی شاہ ان کو ریپورٹ کرنا پڑا یہ مراد علی شاہ خدا واحد کی قسم میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ پریزنٹیشن دے رہے وزیرعالہ ہاؤس میں میں سامنے بیٹھا ہوں یہ پریزنٹیشن دے رہے اور میں ہس رہا ہوں ان کی پریزنٹیشن پہ مجھے اپنی ماں کے دودھ کے ہر قطرے کی قسم آج شب مراج کی اس پاک رات پہ یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں خدا واحد کی عزت و عبرو کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس صوبے کے چیف اگزیکیٹیو کے سامنے میں ہس رہا تھا وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور وہ اس کو میں ہر لمحہ جتلا رہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو وہ سڑکیں دکھا رہے تھے اپنی پریزنٹیشن میں کہ اتنی ہم نے سڑکوں کا انفرسٹرکچر اور بھائی جنگل بے عبان میں جا کر کے گاؤں دیاد گوٹ میں کہیں تُو نے سڑک بنا دی سانوگی میں جس کراچی سے اٹھ کر کے کراچی کے جس حصے میں آ کر کے تم سے ملاقات کی اثرت پوری کر رہا ہوں اور وہ بھی تمہارے کہنے پہ تم نے مجھے بلایا کہ یہ آ کر کے بریفنگ لے لیں ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا یہ جھکماری وہ آخری موقع تھا جب میں اس وزیراعلاوز کی طرف غلطی سے کیا ہوں اس کے بعد میں نے کہا یار دفع کرو میں نے کہا دفع کرو اللہ رحم کرے پروردگارِ حالم اس پولیس کی حالت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ابھی صوبائی حکومت کی لونڈی بن کر کے رہ گئی ہے ابھی یہ جو بھٹو والے گئے ہیں اندور انہیں سندھ سے ہوتے ہوئے پھر وہاں اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کے لئے حالت یہ تھی میں اتوار کے دن یہاں سے نکلا ہوں اپنے سسرال جانے کے لئے شارف حیصل پہ پولیس کا قبضہ بھائی کیا ہو گیا پتہ چلا جی وہ قافلے جلوس کے آ رہے ہیں تو اس کے لئے شارف حیصل چاروں طرف سے بلوک کر دی شارف حیصل پہ انٹری نہیں دے رہے کیوں بھائی وہ جی پہلے یہ قافلے نکل جائے ہیں اس کے بعد چلو یہ قصہ تو ان لوگوں کے لئے تھا کہ جن کو ادھر ادھر کی پاندے بازیاں نہیں آتی ہیں جن کو راستوں کا نہیں معلوم ہے شاید یا جن کے ساتھ معاملات کئی کچھ اور ہیں یا رہی آدم مجھے ریکارڈنگ میں کیوں فون کرتا ہے اللہ کی پناہ تو میں تو ادھر ادھر کر کے جول جال اور میں نکل گیا صرف گھٹو والوں کے قافلے کی حفاظت پہ سندھ پولیس لگی ہوئی ہے وزیراعلا اس وقت ٹریول کر رہا ہے وزیراعلا کے ساتھ اس وقت پولیس کے حکام ٹریول کر رہے ہیں کراچی اس وقت دہشتگردوں کی سٹریٹ کرمنلز کی جنت بنا ہوا ہے ہر آدمی مال غنیمت کی طرح سے کراچی کو اس وقت لوٹ رہا ہے اور سندھ پولیس سلام صاحب کرنے میں لگی ہے سلام صاحب کرنے میں لگی ہوئی ہے کوئی ایسا آدمی نہیں کوئی ایسا آدمی نہیں جو کراچی میں اس وقت لوٹ نہ رہا ہو یا جس کا کوئی قریبی عزیز ان دنوں لٹ نہ گیا ہو سی پی ایل سی بھی یہی ہے سی پی ایل سی کے تمام آداد و شمار بھی یہی درے کے درے رہ گئے کراچی پولیس سندھ پولیس بھی یہی پہ ہے جس میں اب میں کہوں گا تو برا لگے گا کہ سندھیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور وہ چونکہ سندھ درتی کے میرا مطلب ہے سندھ درتی کے پتر ہیں تو اس لئے آپ ان کے بارے میں اگر کچھ کہیں گے تو آپ ریسسٹ ہیں پھر پریس کلب میں بیٹھے ہوئے یہ شرابی بھی برا مان جائیں گے پھر یہ سندھ کے جو سو کال جھگاڑی ہے بیٹے ہیں جن کو صرف اتنی لائن پتا ہے کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے سندھ کو کچھ نہیں مل رہا ہو بھائی تم لوگ گوٹ میں پیدا ہو کر گوٹ میں مر گئے تو یہ میرا خصور ہے بھائی میں شہر میں پیدا ہوں سمبہ الحمدلہ اور میں ایسے شہر میں پیدا ہوا تھا جہاں کی سوچ یہ ایم کیو ایم والوں کا اللہ ان کو غارت کرے ان لوگوں کا حصہ ہے یہ ایم کیو ایم جب میں کہتا ہوں تو ایم کیو ایم یہ کی ہے آج ایک ٹیلی فون کال کی مار ہے آج ایک ٹیلی فون کال کی مار ہے سارے دری بچائے وہاں پہنچ جائیں گے سارے دری بچھا کر کے وہاں اطاعت کرنے کے لئے پہنچ جائیں گے وہ تو گیٹ نمبر پانچ نہیں مان رہا اور اگر یہ مان جائے تو میں دیکھتا ہوں پھر سب اپنی اپنی دکانیں کیسے چلاتے ہیں اللہ رحم کرے پروردگار آسمانوں سے فرشتے اتریں اور کراچی والوں کی جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت کریں کیونکہ سندھ پولیس تو اس وقت مراد علی شاہ اور بھٹو والوں کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہے اور سندھ کا یہ آئی جی اور سی سی پی او اپنی حسن کارکردگی سے انورڈڈ قوماز میں کہہ رہا ہوں کراچی والوں پر تبرہ فرما رہے ہیں موسیقی